غم اور دکھ آدمی کو دنیا میں لگا ہوا ہے اس سے آپ بالکل اس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے آپ اس کو بالکل زیرو نہیں کر سکتے لیکن آپ اس سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ڈیل کر سکتے آپ ایسا ہو کہ آپ کو غمین ہو تو آپ انسان ہی نہیں پھر آپ کو غم نہیں ہو ایسا ہو نہیں سکتا انسان ہے تو غم ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بچہ گود میں دم توڑ رہا ہے اور آپ کے آنکھوں سے آسو نکل رہے ہیں اللہ نے انسان کی دل کو ایسا بنایا ہے اس کو خوشی بھی ہوگی اور غم بھی ہوگا اس کو فکر بھی ہوگی اور چین بھی آئے گا ایسا ہوگا لیکن غم اتنا غم کہ چکر آکے گر رہا ہے جب بھی ہو جا رہا پھر گر رہا ہے بعض گھروں میں کیا آتا ہے کسی کی موت ہو گئی اب بیٹی آئی آئی دیکھتے ہی اتنی بھیڑ دے گی چکر آکے گر گئی پھر اندر لے گئی گیا اس کو پھر اٹھی ابو پھر چکر آکے گر گئی آپ کیوں ٹوٹ رہے اتنا ایسا ہمت نہیں ہوتی آدمی کہتا ہے کسی آدمی کو کل کے پرابلم یا پچھلے غم کی وجہ سے میرا گھر بھائی کے چلا گیا یا فلاں چیز ہوگی اولاد کی وفات ہوگی آدمی ایک دم ٹوٹ جاتا ہے بچہ یہاں پر ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا اس کو دوہ خانے میں داخل کیا باپ کو معلوم پڑھا باپ کو ہاتھ اٹک آگا ہے اس کو دوہ خانے میں آلک ہے اب بیوی سوچ رہی ہے بچے کے پاس جاؤں کہ باپ شوہر کے پاس جاؤں آدمی مصیبت میں اتنا زیادہ اس کا اثر لے لیتا ہے کہ ایک بڑی مصیبت پیدا ہو جاتی ہے اسلام بتاتا ہے کہ نہیں اس کو ڈیل کرنا سیکھو دنیا میں آئے گا دنیا میں فکر آئے گی دنیا میں پریشانی آئے گی دنیا میں غم تم کو جہلنے پڑھیں گے اس کو ڈیل کرو اس کے ساتھ جینا سیکھو کیسا اس کے ساتھ بھی کیسا خوش رہے آدمی یہ اسلام سکھانے کے لیے آیا ہے یہ سکھانے کے لیے اسلام آیا ہے تو ایک چیز کیا ہے جو آدمی کی زندگی کو پریشان کرتی ہے اس کے غم کیسا میں پڑھا لکھا ہوتا تو چپراسی نہیں ہوتا باہر ٹھنٹا لے کے کھڑا ہے اور وہی سوچ رہا ہے کہ صاحب آتے جاتے اس کو سیلوٹ کرنا پڑتا ہے ایک ایسا اگر میں پڑھ لکھے کچھ بنتا تو لوگ مجھ کو سیلوٹ کرتے تو صبح سے شان تک ڈیوٹی میں کیا ہو رہا ہے ہاتھ دل پورا ایک دم ڈاؤن ایک دم غم 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 تنقہ جب بھی لے رہا ہے ہاتھ میں اور دوسرے کو دیکھ رہا ہے اس کی زیادہ اور اس کی کم دل میں غم تو آدمی ماضی کا سوچ سوچ کے بھی اپنے حال کو بھگوتا ہے اپنے آنسوں سے کاش کہ میرا ایسا ہوتا ہے تو ماضی کی کم ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے جوان بچہ کسی کا ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی اب جب بھی گھر میں خوشی کا وقت آتا ہے آنسوں بھی آ جاتے ہیں وہ بھی آتا ہے آج بیٹا ہوتا ہمارا تو کتنا اچھا ہوتا ہے بیٹی کی شادی ہو رہی بیٹا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے آج پھلا چیز ہے چھوٹا بھائی اس کا آج دیکھو جاب اس کو ملا ہے بڑا بھائی ہوتا تو کتنا خوش ہوتا ہے یا اس کا بچہ ہے آج دیکھو پاس ہوا اب وہ آج ہوتے زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے ہیں جب بھی ایسا ہوتا ہے آدمی کے دل میں غم امر آتا ہے تو آدمی کے دل میں ماضی کے جو واقعات ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ دکھ ہوا ہے اس کا گھر سیلاب میں بہ کے چلا گیا اس کی جائدہ تباہ ہو گئی گھر جل گیا کسی کا مثال کے طور پر بہت سارے فسادات ہوتے ہیں کسی کا قتل ہو گیا کسی کے گھر والوں کی عزت خراب کی گئی کسی کا گھر تباہ کیا گیا بہت سارے واقعات زندگی میں ہوتے ہیں وہ انسان پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں وہ سایہ ہمیشہ اس کے آنگن میں رہتا ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے یاد دہانی کرانے والی چیز باقی رہتا ہے وہ زخم ہمیشہ اس کے دل پر رہتا ہے جب بھی وہ چیز اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے ایک غم دوسرے غموں کو ٹرگر کرتا ہے سائیکولوجس کہتے ہیں آدمی کو جب ایک غم آتا ہے تو وہ غم پچھلے سارے غم ٹرگر کرتا ہے بچپن تک جتنے بھی ہوتے ہیں سارے غم امڑ آتے ہیں سب غم ایک ساتھ آ جاتے ہیں کیونکہ ایک غم سارے غم آدمی کو یاد دی رہتا ہے ایک قیفیت ساری قیفیتیں آدمی کے دل میں پیدا کرتی ہیں تو اب ایسے غموں میں ایسی پریشانی میں آدمی کیا کریں ایک آدمی مثال کے تو ایک آدمی بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے گھر کا اس نے فون کیا اس کو گھر پہ جل دیا یہاں پریشانی ہے اس کو آنے میں دیر ہو گئی اس کو دعا کانے میں نہیں رہی جا پایا ہو اور راستے میں دم توڑ دیا اس نے اس کو یاد رہتا ہمیشہ اس وقت کاش کہ میں جلدی آتا کاش کہ میں جلدی آتا کاش کہ ٹرافک جام نہیں ہوتا تو میرے باپ کی موت نہیں ہوتی کاش کہ میں اس دن چھٹی پہ ہوتا تو میں اپنے بچے کیلئے گھر میں موجود ہوتا میرا بچہ دورتے دورتے باہر گیا اور گاڑی کی نیچہ آ گیا کاش کہ میں ایسا کرتا کاش کہ میں اپنے بچے کو باہر جانے سے روکا ہوتا آدمی یہ سوچ سوچ کے اپنے کو دوش دیتا ہے کاش کہ میں نے صحیح ڈیسیجن لیا ہوتا کاش کہ میں نے ڈاکٹر سے کہا ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ کرو آپریشن آپریشن نہیں کرے اس وجہ سے بچہ مر گیا کاش کہ میں نے ڈاکٹر کو بولا ہوتا آدمی اپنی زندگی میں اپنی پیٹ پر کوڑے لگاتا ہے زندگی بھر کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا یہ اس کی زندگی کو جانے والا نہیں آتا ہے لیکن وہ اس کی سزا اپنے آپ کو خود ہی دیتا رہتا ہے گھر کے سب لوگ جو ہیں جو ہو چکا ہے گھر کے اندر غم کا معاملہ اس کو ہر سال ہر دن ہر مہینہ ہر روز ہر وقت اس کی تجدید کرتے رہتے ہیں کچھ ہوتا نہیں حالات بدلتے نہیں ہیں لیکن آدمی اپنے آپ کو یہ خامخواہ کی سزا دیتا ہے کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا ہے اسلام بتاتا ہے کہ آدمی اپنی کوشش جب کر ڈالے اس کے بعد میں آدمی سوچے جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ اگر مگر اور کاش کرتا نہ رہے وہ اللہ پر چھوڑ دے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اپنی کوشش کر دینے کے بعد وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور پھر اسباب کی بنیاد پر کہ کاش ایسا ہوتا اس طرح کی سوچ نہ پیدا کرے ورنہ ایسا آدمی کبھی سکن سے نہیں رہے گا دنیا کی ناکامیاں کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو یہ نقصہ نہیں ہوتا اگر ایسا سوچے گا ہمیشہ دل میں گماتا رہے گا وہ سوچے ہونا تھا ہو گیا خلاص اب آگے کیا یہ آدمی بہدر آدمی ہے ہو گیا نا آج کا مسئلہ آج باقی ہے چھوڑو اس کو پیچھے چلو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر و احبو الاللہ من المؤمن الضعيف وہ فی کل خیر ایک مضبوط مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے مضبوط مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے خیر و احبو الاللہ زیادہ بہتر ہے اللہ کو زیادہ پیار ہے کون جو ایک دم مضبوط آدمی ہو کچھا نہیں زرہ زرہ سی مصیبت میں فسل جاتا اس میں ہیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے شیخ اسیمین کہتے ہیں کہ اس کو جم میں لگانا صحیح نہیں ہے بہت سارے کیا بولتے ہیں ارے کھاؤ پیو تھوڑا مضبوط ہو جاؤ کیونکہ اللہ کو مضبوط مومن پسند ہے یہ وہ مضبوط نہیں ہے کیونکہ آگے کی بات بتا رہی کون سا مضبوط اس لئے کہ اچھی کچھے ہٹے کٹے ہوتے ہیں مصیبت آتی بیڑ جاتے ہیں اچھے دبلے پتے ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ مومن پسند ہے اللہ کو جو مضبوط ہوں جس کی ریڑ کی ہٹی روحانی اعتبار سے ایتھیکلی مضبوط ہو ایک دم مصیبت میں کھڑا ہونے والا اور بیٹھنے والا نہیں ہو اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ مضبوط مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے اور زیادہ بہتر ہے اور ایسا نہیں کہ وہ برا ہوتا ہے کمزور جو مصیبت میں گر جائے ٹوٹ جائے برا نہیں ہے وہ کمزور ہے کمزور ہے وہ اس لئے کہ آپ نے فرما وہ فی کل ان خیر اور ہر ایک میں خیر ہوتی ہے کمزور مومن جو ہوتا ہے مصیبت میں پریشان ہو جاتا ہے وہ بھی عجسہ ہی ہوتا ہے برا نہیں ہوتا ہے وہ اس کی کمزوری ہے وہ کیا کرے گا بچارہ حلقے دل کا ایک دم آپ فرماتے احرس علا ما ينفعک وستعن باللہ ولا تعجز ایسی چیز کی تمنا کر جس میں تیرے لی بھلائی ہے ایسی چیز کی حرز کر جو تیرے لی خیر ہے جو تجھ کو نفع دے وستعن باللہ اور اللہ سے مدد چاہ ولا تعجز اور کم حمد مت بن حمد مدھار آجز مت یعنی مجھ کو یہ چاہیے مجھ کو پاس ہونا ہے مجھ کو جواب چاہیے مجھ کو شفا چاہیے اچھی چیز کی تمنا کر اور اللہ سے مدد مانگ اے اللہ میری مدد کر میں انٹرور کے لیے جا رہا ہوں اے اللہ میری مدد کر میں شفا کے لیے جا رہا ہوں بیمار ہوں میں دوا کے لیے جا رہا ہوں اے اللہ میری مدد کر وستعن باللہ ولا تعجز ارے کیا کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی کیا تو نہیں ہوتا امت مت ہاں کتنا بھی ٹرائے کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ٹرائے ٹرائے کرو اور اینڈ میں کرائے کرو نہیں وستعن باللہ ولا تعجز ہمت مت ہار جو چاہیے اس کی تمنہ کر اور اللہ سے مدد ماں اور وَلَا تَعْجَز آجز متہ ہمت متہار کچھ نہیں ہوتا ہے سمجھ سمجھ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْئٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَدَ وَكَدَ اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر لاص ہو جائے نقصان ہو جائے جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا تو پھر ایسا مت بول کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا ایسا مت کرتے بیٹھے سب کچھ تیرے ٹرائے کرنے کے بعد پھر بھی اگر تُو نا کام پھر بھی تیرا نقصان ہو جائے پھر بھی تُو کامیاب نہ ہو سکے تو پھر ایسا مت بول کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا ہے کاش کہ میں ایسا کرتا تو اگر میں ایسا کرتا تو مگر ہو جاتا اگر مگر کے چکر میں مت پڑھ کیوں آپ فرماتے ہیں وَلَاكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعْلِ اللہ کی تقدیر ہے اللہ نے جو چاہا کیا اللہ کی تقدیر ہے اللہ کا اندازہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے جو چاہا کیا کیوں آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُوا تَفْتَحُوا عَمَلَ الشَّيْطَانِ اس لئے کہ اگر مگر کرنا شیطان کی چالوں کے لئے شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا یعنی اللہ کی مرضی کی خلاف ہوتا یعنی تو اللہ کی اللہ کے فیصلے سے رستہ نکالنے کی تیری کیپاسٹی تھی اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو اللہ جو چاہتا ہوں نہیں ہو سکتا ایسا ہو سکتا نہیں تو ایسا بھی جاتا تو ایسا ہوتا اللہ نے فیصلہ کر دیا ایسا ہونا چاہیے تو تو اگر مگر میں بہت سارے لوگ جو لاؤسز ہو جاتے ہیں ڈیل فیل ہو گئی گھر پہ آکے بیٹھا اور بی بی دیکھ رہی ان سے بات کرنے کو نہیں چاہیے سیچویشن تھوڑی کم بھی رہے چائے لاؤں پانی لاؤں وہ بھی پوچھنے کو ڈر رہی ہو کیوں اس لئے کہ حضرت حضرت دیکھ دم ابھی چہرہ اگدم تم تمار آیا ہے اور بچے بھی کیا ہے پڑھا ہی نہیں کر رہے خیلنے والے بچے بھی پڑھنے کو بیٹھ گئے وہ بھی پڑھ رہے پوٹی کتاب پکڑ کے ہی سائی ہے کہ بھی پڑھ رہے اببو آیا گر میں اور اببو کا سیچویشن ترہا تینچن والی دکھ رہی ہے اور وہ سوچ رہے کاش میں آج ایسا کرتا کاش میں ایسی بات کیوتی کاش میں ایسا کرتا تو ایسی نہیں ہوتا حالات بدلتے ہیں اس سے نہیں بدلتے ہیں کاش میں یہ دوا دیتا تو اچھا ہو جاتا کاش میں ایسا کرتا تو کاش میں نے رشتے میں ایسی بات کیوتی تو رشتہ کینسل نہیں ہوتا آدمی سوچ کاش کے میں ایسا کرتا تھوڑا اور ہینڈسوم بڑھ کے جاتا کاش کے میں انگلش میں بات کرتا کاش میں ڈگری بھی میرا بائیو نیٹا بھی لے کے جاتا رشتہ لڑکی کو بھی دیکھو دیکھو جلدی دیکھو اس کو کاش کے ایسا ہوتا کاش کے ہم بغیر پردے کی بچی کو لاتے سامنے کاش کے ہم ایسا کرتے کاش واش کچھ نہیں ہے کاش سے کچھ ہوتا نہیں ہے لہٰذا کوئی آدمی جب نقصان ہو جائے اس کو کچھ وہ کاش میں نہ پڑے آگے بڑھ جائے اس لئے آپ نے کیا فرمایا اللہ سے مدد چاہا جز مت بن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو کیا کہے نہیں ہوا نا اللہ نے نہیں کرنا تھا نہیں ہوا اب ہوتا گیا نہیں ہوا نہیں ہوا گیا نہیں ہوا ہو گیا ختم ہو گیا اللہ نے چاہا ایسا ہو ہوا ہم اس کو بدل سکتے تھے نہیں تو آدمی کیا ہوتا ہے دل ہلکا ہوتا ہے ایک آدمی پیشنٹ کے لئے لے کے گیا لیک پہنچا دواہ گانے میں اور اگر وہ یہ سوچے کہ میری وجہ سے یہ مرا ہے زندگی بہر دکھی رہے گا لیکن وہ یہ سوچے بھائی میں نے میری کوشش کی اب اللہ نے اس کی زندگی نہیں لکھی تھی موت سے پہلے تو نہیں مرا گئی ہے موت تھی اس کی آگے رمضان میں اور موت سے پہلے یہ مر گیا ایسا ہوا اللہ نے جب اس کی موت لکھی تھی تب ہی مرے گا وہ تو یہ میں نے موت نہیں دی اس کو اللہ کا فرشتہ آکے لے کے گیا اس کو یہ ہونا تھا یہ ہونا تھا ایسا ہوا اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو اس کا دل کیا ہوگا تھوڑا ہلکا ہوگا اس میں میرا قصر نہیں اس کو محسوس ہوگا بہت سی زندگیاں غموں کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دینے کی وجہ سے یا فنہ کو ذمہ دار گھر میں ایسا بیچارہ کوئی ہوتا ہے سب اس کو وہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا یہ بچہ اگر اس بچے کو نہیں لے جاتا اگر تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیچارے کی اس کی زندگی ہمیشہ غم میں چلتا ہے جب بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس کو نگاہیں ملا کے دیکھتا اس کو لگتا ہوں مجھ کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں میں ذمہ دار ہوں اس کے اپاہیج ہونے کا ایسا نہیں ہے جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہوا اگر یہ سوچیں گے تو آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے